بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مجھے طویل عرصہ قبل اسٹیلیا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے دو شادیاں کر رکھی تھی ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں تصور ہے یہ خوبصورت سلم اور سمارٹ ہوتی ہے جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نئے نقش کی حامل ہوتی ہیں مگر وہاں صورت حال بالکل مختلف تھی ان کی مراکشی بیگم عام نئے نقش کے ناٹے قد کی خاتون تھی جبکہ پاکستانی بیوی گوری چٹی کشمیرن تھی یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے دو الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھی یورپ میں با یک وقت دو شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلیر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رہتی ہے یہ لوگ عام طور پر ڈکلیر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکائی بیوی کہتے ہیں ان صاحب نے بھی اسی قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا پاکستانی بیگم سرکاری تھی جبکہ مراکشی بیگم نکاحی تھی یہ کہانی یہاں تک عام تھی یورپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے اصل کہانی اس سے آگے آئے گی میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حاصل تھی وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی وہ صاحب ان کے پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے امہ کہتے تھے پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے لیکن وہ بھی سوتیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام بھی کرتے تھے پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنی سوتن کو وضو کراتی تھی اور اس کے لیے جائے نماز بھی بچھاتی تھی وہ صاحب بھی دوسری بیگم پر بار بار نسار ہوتے تھے یہ میرے لیے حیران کن منظر تھا میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار آخر کر ہی دیا اس نے قہقے لگایا دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی اس نے بتایا پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھی یہ شادی کے بعد بیگم کو اسٹیریا لے آئے دو بچے ہو گئے لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی یہ سارا دن کام کرتے تھے شام کے وقت گھر آتے تھے تو بیگم کی کل کل شروع ہو جاتی تھی بی بی کی فرمایشیں اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی تھی یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ میں کام کرتی تھی وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے خاتون کی آنکھوں میں حیاء اور لہجے میں شائستگی تھی یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی کافی شاپ میں اگر کوئی گاک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسیاں اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھی یا پھر کاؤنٹر اور کیچن کیسنگ رگنے لگتی تھی اور یہ اکثر اوقات سیڑی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا میں اس کی انتحق محنت سے بہت متاثر ہوا میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا اس خاتون نے تین سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی اس دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے کافی شاپ کے دو مالکان بھی بدل گئے لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی یہ معمولی معافضے پر پانچ لوگوں کا کام کرتی تھی اور یہ اکیلی ہی پانچ لوگوں کا کام مکمل کرتی تھی صاحب کو ایستہ ایستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگی یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے شادی کیا فیصلہ کر لیا خاتون نے شادی سے قبل دو عجیب و غریب شرطیں رکھ دیں اس کی پہلی شرط یہ تھی میں تمہاری پہلی بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی اور دوسری شرط یہ تھی میں ملازمت نہیں کروں گی میں گھر سنبھالوں گی وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان گئے نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئے پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا لیکن یہ صرف ایک دن کا واویلہ تھا خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو پچاس فیصد اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں بہنیں بن گئی وقت گزرتا چلا گیا مراکشی بیگم سلی کے مند تھی مہنتی تھی محبت سے لباب بھری ہوئی تھی انتحق تھی وسی دل کی مالک تھی اور یہ بے لوز تھی چنانچہ اس نے خدمت محبت اور سادگی سے پورے گھرانے کا دل مولیا یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی وہ صاحب ان کے بچے اور ان کی دونوں بیگمات بہت خوش تھے سہب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی بھی کی یوں وہ ہر لحاظ سے شاندار مسرور اور دلچسپ خاندان تھا میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا آپ نے کیا جادو کیا یہ انہونی کیسے ہوئی خاتون نے بتایا مراکش میں بزرگ خواتین اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو دعا دیتے ہیں جا اللہ تعالی تمہیں فرشتہ دے اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری شادی کسی فرشتہ صفت انسان سے ہو میری دادی بھی مجھے یہ دعا دیا کرتی تھی میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھ ہی لیا اما مجھے فرشتہ ملے گا کیسے تو میری دادی نے کہا تمہاری شادی جس سے بھی ہو تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا بیٹا وہ شخص شیطان بھی ہوا تو وہ فرشتہ بن جائے گا میری دادی نے مزید کہا فرشتے جنت میں اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے میں نے دادی کی بات کو پلے باندھ لیا میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے میری سوٹن بھی فرشتہ ہو گئی اب آپ دوسری کہانی بھی ملاحظہ کیجئے میں لاہور کے ایک صاحب کو جانتا ہوں یہ بدصورتی میں مجھ سے بھی چند ہاتھ آگے ہیں کالا رنگ موں پر چیچک کے داغ چھوٹا سا قد اور کمر پر قب یہ چاروں طرف سے بدصورت ہیں یہ امیر بھی نہیں ہیں با مشکل گزارہ ہوتا ہے تعلیم بھی زیادہ نہیں ہے لیکن ان کی بیگم بے انتہا خوبصورت نفیس اور اعلی تعلیم یافتہ ہیں یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں یہ اپنے خامن سے بے انتہا محبت کرتی ہیں یہ اس کا بچوں کی طرح خیال بھی رکھتی ہیں میں اس عجیب و غریب کمبی نشین پر حیران تھا میں نے ایک دن اس صاحب سے آخر یہ نسخہ کیمیا پوچھ ہی لیا یہ مجھے سیدھا اپنی بیگم کے پاس لے گیا اور میرا سوال اس کے سامنے رکھ دیا بیگم نے کہنے کے لگایا اور بولی عورت کو مد سے تین چیزیں درکار ہوتی ہیں کیار محبت اور عزت اور یہ شخص ان تینوں میں کامال ہے مجھے انہوں نے جتنی کیار محبت اور عزت دی وہ مجھے میرے بھائیوں میری ماں اور میرے والد سے بھی نہیں ملی چنانچہ میں ہر وقت ان پر نصار ہوتی رہتی ہوں میں نے حیرت سے اس صاحب کو دیکھا اور ان سے پوچھا آپ نے یہ نسخہ کہاں سے سیکھا وہ مسکنائے اور بولے دنیا کا ہر مرد ہور کو اپنی بیوی دیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے ہوریں شیطانوں کو نہیں ملتی انسانوں کو ملتی ہیں آپ خود کو انسان بنا لیں آپ کو دنیا میں بھی ہوریں مل جائیں گی اور آپ کو آسمانوں پر بھی ہوریں ملیں گی یہ کہہ کر یہ خموش ہو گیا میں نے ان سے پوچھا اور انسانوں سے کیا مراد ہے آپ کی اس نے کہہ کے لگا کر جواب دیا دوست فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین مخلوق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقدس ترین مخلوق سے انسان کو سجدہ کرایا کیوں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ انسان کے پاس انسانیت کا جہر تھا اور یہ وہ جہر ہے جس سے فرشتے محروم ہیں ہم انسان اگر زندگی میں ایک بار انسان بن جائیں تو ہمیں ہوریں بھی مل جائیں گی اور ہمیں فرشتے بھی دوبارہ سجدے کریں گے میں نے اپنے وجود میں چھپی انسانیت کو جگا لیا تھا میں نے انسان بننے کا عمل شروع کر دیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرا گھر اس ہور کی روشنی سے بھر دیا میں آج بھی چیلنگ کرتا ہوں دنیا کا کوئی شخص اپنے اندر موجود انسانیت جگا کر دیکھے اس کی بیوی خواہ کتنی ہی بوڑی انپڑ یا بدصورت ہوگی وہ ہور بن جائے گی وہ اس کا گھر روشنی سے بھر دے گی تو دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر انسانیت اخلاق اور محبت والا جذبہ پیدا کرنا چاہیے جب ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور محبت سے پیش آئیں گے تو وہ بندہ ہمارا خود ہی گرویدہ بن جائے گا اس کسی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے محبت دی تو ان کی بیویوں کا ان کے ساتھ کیا رد عمل تھا ان کی بیویوں نے ان کے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا بھی نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے جزاکم اللہ خیر